موسیقی بیس سال اس گھر میں ہم لوگ لائک ان کی کمی کو محسوس کرتے رہے اور آج یہ سات سبلنگز میں گھر ڈیوائیڈ ہو چکا ہے بہت ہی دکھ کی بات ہوتی ہے جب بہن بھائی شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور گھروں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ماں باپ کس خوبصورتی سے کس محبت سے گھر کو سجاتے ہیں لیکن جب اولاد اس کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اولاد میں سے کچھ اولاد اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے بہت ہی زیادہ افسردگی کی بات ہوتی ہے چلیں جی وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے ہم لوگ بھی اپنے دل اور دماغ میں یہی کہتے ہیں کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا اب یہاں پہ رہتے ہیں پینگ گیسٹ اور یہ جو میں نے آپ کو پورشن دکھایا یہ تین بہنوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے اس سے پچھلا پورشن جو ہے وہ ایک بھائی کو ملا ہے اور تین بہن بھائیوں کو اس کے ساتھ سے ہاف پورشن ملا ہے یہ ہے جی میرے پیارے مامو کا گھر اور اس گھر میں ہم لوگ آج اس لیے آئے ہیں کیونکہ میرے مامو آ رہے ہیں پاکستان سو ان کے گھر کو نیٹنٹ ٹین کرنا تو بنتا ہے نا اور جی میرے بیک گراؤنڈ نوائز کو کیجئے اگنور آپ کو بتر ہے میں رہتی ہوں روڈ پہ سو پیچھے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوائز آئے گا اور جی ہم لوگ کرتے ہیں جی پہلے اس گھر کا ٹور یہ ہے جی واش روم اور اس کے بارے لگا ہوا ہے جی سنگ اور یہ ہے واش روم اس کو میں آپ کو ذرہ ڈیٹیل سے دکھا دوں ریان بھی اپنا فوٹو سیشن کر رہے ہیں فوٹو ساری ویڈیو بنا رہا ہے اور اپنا کھلونا بھی لے کے آیا ہوا ہے اور جی یہ تھا واش روم اور اب چلتے ہیں باہر سے بھی دکھا دیتی ہوں پھر تو انہوں دکھا دنیا میں پھر دکھا دنیا پھر دکھا دنیا پھر دکھا دنیا اے نہ ہوئے کہ تو سیکھو گئے واش روم انہوں نے چندرکہ اے نہ глکا اور یہ پیارا کیونٹ سا چھوٹا سا کیچن یہ چھوٹا سا ہے سر ہینی لگ رہا ہے چھوٹا سار لیکن یہ چھوٹا سا ہے اپن کچن ہے ہے تسا Collins billہ ہالوی چھوٹسمی تیتیہ چھوٹسمی تیتی کا کچن sprint رو کہہ اللہ گانہ یہ بادہ کیچین اور خانہ ہلک پھر دیٹی اặفنی چیکن کر رہا ہے یہ اپنا کچن کر رہی ہیں کو وہ کس نے پیے۔ مجھے نہیں پتا اور جی یہ بہت ہے خوبصورت کچن مامو نے لازٹ ٹائم بنوا کے گئے تھے اور یہ جی پیارا سا ہود اور یہ ہے فرسٹ روم یہ جی سیکنڈ پورشن پہ گھر تعمیر ہے ریان میرا گھلا اور یہ پیاری سی سیلنگ اور ریان کھڑا ہو کے بعد جھانک رہا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے سڑک کے اوپر روڑتے ہوتے کی اور یہاں سڑکاں ناپ ریاں ریان آج زویر دا اور جی یہ ہے جی پیاری سی سیلنگ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا میرے پیارے مامو کے پیارے سے گھر کو ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اور یہ روم نمبر دانڈین ہے یہ ہے جی میری آنٹی کا میری ممانی جان کے جہیز کا سامان this is me اور یہ ہے جی ریان یہ میری ممانی جان کے جہیز کا سامان ہے یہ پہلے جیس گھر میں تھا وہاں پہ یہ خستہ حالی کے بعد اپنے گھر میں شیفٹ ہوا ہے اور یہ ہے جی روڈ کا نظارہ اور اب میں آپ کو لے کے چلوں گی اس کے بعد روم نمبر 3 کی طرف میں آپ کو دوبارہ سامان دکھا رہا ہوں اس کے پر مٹی دیکھیں لیکن جب ہم لوگ صفائی کر چکیں گے سو تب آپ دیکھئے گا کہ یہ گھر کتنا نیٹین کلین ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جی صوفے اور چیئرز اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے جی ایک ادر آنٹی کی علماری اور جائے نماز پڑی ہے یہاں پہ اور کچھ سامان ہے اور سیلنگ ماشاءاللہ پورے گھر کی ہر کمرے کی بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اس گھر کو جب انشاءاللہ مامو اور مامی اپنے ہاتھوں سے سجائیں گے سو بہت خوبصورتی اور انشاءاللہ بہت خوبصورت گھر آباد ہوگا انشاءاللہ 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 اور یہ ہے جی اوپر والے پورشن میں تین رومز یہ ہے کچھن یہ اوپر جا رہا ہی ہیں جی سیڑھیاں چلتے ہیں اوپر اور آپ ہمیں دکھاتی ہوں جی ممٹی جنہوں ہاں سے پنجابی ویچ کہنے ہاں ممٹی تے انہوں ہن اردو تینگلی ویچ انگلیش ویچ کی گیننے نے ہنہوں نہیں منو پتا تو تو سی آپ پہ سمجھ جو انش سیڑھیاں ہوتے چڑھ کے جڑو چھت ہوتے جانا ہوں اندہوے تے ایک چھوٹا جا کمرہ ہوں اندہوے جنہوں ہوسی سٹورم نہیا ہوں اندہوے تے تسیہوں نکی کہن دیو منو ضرور کومنٹ باکس چلی کے دسیو تو ادھر پڑی ہوئی ہیں جی آنٹی کی چرپائیاں اور پیٹیاں اور پنکے اور جی کرتے ہیں جی لائٹ آن اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا کیا حال احوال ہے ادھر مامو اچھے سے کور کر کے گئے ہوئے ہیں ہر چیز کو اور دیکھتے ہیں جی باہر جانے کا راستہ دیکھتے ہیں لوگ لگا ہوئے لوگ ہو کرتے ہیں اوپن اور میں آپ کو بات بھی دکھاتی ہوں سو دیس ایز نیچے والا روم اور یہاں پہ جی ابھی مامو نے اب کام کروانا ہے لیکن یہاں پہ کہاں سے چمگادڑے آگئی ہیں اور انہوں نے اس روم کا کیا حال بنا دیا ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اب جی صفائی ہو چکی ہے اب دیکھیں اب آپ اس گھر کا حالہ حوال دیکھیں چھوٹے چھوٹے وینٹیلیشنز مامو نے بنوائے ہیں اور جی ہم لوگ سیڑیاں بھی ساف کر چکے ہیں ممپی بھی دھول چکی ہے اور باہر سے میں نے بس چھاڑو لگایا تھا اور میں نے اس کے علاوہ سارا گند کٹھا کر دیا تھا سامنے سامنے سے تھوڑا واش کر دیا مجھے یہ تھا کہ بادل بنے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے آج کے دن آئے بارش اور یہ خودی صاف ہو جائے لیکن بارش نہیں آئی آج دوسرا دن ہے بارش نہیں آئی مامو کہیں گے یہ کس طرح کا صاف کیا ہے اور مامو ہمیں یہ بھی ڈانٹے گے کہ آپ لوگوں نے گھر جا کے صاف کیوں کیا میں خودی چیزی کو لگوا کے صاف کر لیتا کرتے ہیں جی دور کو لوک اور چلتے ہیں نیچے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی کا گھر اور جی میں نے لگا دیا ہے اس کو لوک اور کرتے ہیں لائٹس آف اور چلتے ہیں نیچے لائٹس میں آف کر چکی تھی اب چلتے ہیں جی نیچے اور 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 ریان کڑا ہوا ہے میرے انتظار میں چابیاں پکڑاتے ہیں اس سے تاکہ وہ ماما کو دے دے یہ ہے جی سامنے سنگ اور واش روم دیکھیں واش روم بھی صاف ہو چکا ہے اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے اور 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 یہ ہے جی شاور چھوٹا سا واش روم ہے لیکن بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ مطلب ہر چیز واش روم پہ ماشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سب چیز بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہے یہ جی نیٹ اینڈ کلین کچن ہمارا نیٹ اینڈ کلین کچن اور جی اس کے علاوہ باقی کا بھی میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں ہر چیز ماشاءاللہ سے صاف ستری ہو چکی ہے سمٹ چکی ہے ایکچھلی کچن ماشاءاللہ اس کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کی جو وینڈوز ہو کہہ رہا ہے وہ اتنی گلیٹری گلیٹری سی خوبصورت ہے وہ میں آپ کو دکھانا بھولی گئی یہ روم فرسٹ اور یہ روم فرسٹ کی میں آپ کو سیلنگ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگین ہر چیز صاف ستری خوبصورت بہت خوبصورت اور اس کے بعد چلتے ہیں بیڈ روم سیکنڈ کی طرف اور دین روم تھرڈ جڑا ہاں اس کی میں آپ کو سیلنگ دکھانا بھول گئی تھی اس کی سیلنگ دیکھیں بہت خوبصورت اور جی ہم نے اس کو ایسے سامنے سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں ماما نے ٹیشو وغیرہ بھی رکھے تھے لیکن وہ میں شوٹ نہیں کر بھائی تو کوئی غل نہیں جی جب مامو اور آنٹی اسے سجائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ گھر اور جی ایسے ہم لوگوں نے ڈریسنگ ٹیبل اور شوکیس کو سامنے سیٹ کر دیا اور باہر سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے چھوٹی کا ٹائم ہے سکول کالیجز سے ٹریفک ادھر 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 مطلب بہت ہی ٹریفک اور بہت شور شراب آپ دن رات آرام تقریب نہ سکتے یہ آپ کو رات کو دو بجے بھی یہی سیچویشن ملے گی اس کے جو سوفے اور چیئرز ویڈرہ سیمٹ کے پڑی تھی ماما نے ساری پھیلا دی ہیں اور یہ بیٹھنے کے لیے ایک اچھا انتظام بنا دیا ہے اب مامو اس کے اوپر لاکی کشنز ویڈرہ رکھیں گے اور یہ بیٹھنے کا اچھا سا انتظام ہو چکا ہے ریان کہا تھا میں نے جائے نماز پر پڑھ لیا ہے نماز سو ریان پڑھ رہا ہے نماز ریان نے پہلے یہ کبھی نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ یہ جائے نماز ہے میں اس میں نماز پڑھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ روم تھرڈ کی سیلنگ خوبصورت اگین کیچن میں آپ کو دکھاتی ہوں کیچن تو سب سے پیاری چیز ہے نا اس گھر کی کی اس پیارے سے گھر کے ساتھ آج کے بلوک کرتے ہیں اقتطام یہ دیکھیں جی میں آپ کو کہہ رہی تھی گلیٹری گلیٹری سیت کی وینڈوز ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہ یہ گا اور کرتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ آج کے بلوک کا اقتطام ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ